کَا لَمْ يَسْمَعَهَا كَانَّ فِي اُذُنَي وَقْرَا فَبَشِّرُهُمْ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ صدق اللہ علیہ وسلم مرادران محترم سورہ لقمان کی دو آیتوں کی میں نے انتلاوت کی ہے ان آیات کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لحو الحدیث کو خرید لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور دین کے معاملات کو ہنسی مزاق بنا دیں فرمایا اعلان کر دیجئے ان کے لیے بہت ہی توہین امیز عذاب زلت امیز عذاب ہو فرمایا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَكْبِرَنْ كَالْلَمْ يَسْمَا فرما جب ایسے آدمی کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اپنا کان سماتے ایک طرف کر لیتا ہے سنتا کچھ نہیں ہے قَانَّ فِي اُذُنَيْهِ بَقْرَى گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَا بِنْ عَلِيمِ فرمایا اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دے قرآن مجید کی ان دونوں آیات کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا آپ کے پاس دو ہی ہتھیار تھے ایک قرآن مجید اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور ایک قرآن مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایہ عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا ہے فرمایا کانا خلقہ القرآن فرمایا ان کا اخلاق جیسا کہ قرآن مجید میں ہے جو کچھ اخلاقی طور پر قرآن نے فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مجسم کچھ آپ کی شخصیت کا پرتاؤ کچھ قرآن مجید کی سہر آفرینی اور اس کے اثرات جو جو قرآن سنتا اور اس پر غور کرتا قرآن اس کے دل میں جگہ بنا لے مشرقین مکہ اس بات سے بڑے پڑیشان ہو گئے کہ گھر گھر میں قرآن مجید کے اثرات پھیل رہے ہیں اور لوگ دڑا دار اسلام کو قبول کر رہے ہیں ایسا کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے جسے قرآن کے رستے میں رکاوٹ پیدا کر دیں اور لوگ قرآن مجید نہ سنو ان عربوں میں ایک شخص نظر بن حارس تھا یہ تاجر آدمی تھا یہ مالی تجارت کے لیے عراق اور ایران جایا کرتا تھا اس نے کہا کہ قرآن مجید کا مقابلہ ہم محض اس بات سے نہیں کر سکتے کہ یہ ہم کہیں کہ حضور کاہن یا شاعر ہیں عربوں نے کاہنی اور شاعری کو سنا ہوا ہے ایسا نہیں ہے ایسا کوئی فن پیش کرو جس میں کشش اتنی ہو کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے اس نے کہا میں ایران جاؤں گا میں وہاں سے مغنیات گانے بجانے والی عورتیں لاؤں گا میں رستم اور اسفندیار کے قصے لاؤں گا میں لوگوں کو وہ سناوں گا اس نے مکہ موظمہ میں آ کر اعلان کیا کہ محمد رسول اللہ تم کو قوم عاد قوم سمود قوم حود کے قصے سناتے ہیں تمہیں عذاب کی باتیں سنا رہے ہیں خوفناک مناظر سے تم کو اگاہ کرتے ہیں میں تم کو تفریحِ طبعہ کے لیے سمان لائے ہوں اور تم ان مغنیات سے گانے سنو پھر تمہارا دل خوش ہو جائے گا جب اس کو پتہ لگتا کہ کہیں اسلام کے اثرات پھیل رہے ہیں یہ گانے بجانے والا عملہ وہاں بھیج دیتا یہ دھول تماشا لے کر یہ لوگ وہاں پہن جاتے اور اپنی کاربائی شروع کر دیتے قرآن مجید نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِ اللَّهِ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهُ وَيَتْخِذَاهُ زُوَا اُلَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِينَ بڑا اسحارِ افسوس فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی ہدایت کے بدلے یہ لہوہ الحدیث گانا بجانا خرید لیتے ہیں اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے فرمایا ان کے لیے تو زلت اور رسوائی کا عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا اللہ کو پسندیدہ نہیں اس کا آغاز باز کتب میں ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے جب کتابِ زبور دعود علیہ السلام پر نازل فرمائی اللہ نے ان کو آواز بھی ایسی مترنم دی ایسی پرکشش آواز جب وہ اللہ کی حمد کا ترانہ گاتے فرشتِ آسمان پر مولک ہو جاتے انسانوں کا تو کیا کہنا کہتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے سارے گاہ کے کٹھے کیے اپنے نمائندے سارے بلائے ان کی ایک خاص میٹنگ کی اور کہا کہ ساری دنیا تو دعود کی طرف متوجہ ہو گئی ہے وہ سارے گاہ کمالے لے گیا ہے ایسا کوئی طریقہ کار وضع کرو کہ میں دعود علیہ السلام کا مقابلہ کرو اس کے شتانوں کے ساتھیوں نے کہا گانا گاؤ وہ ایک مقابل جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اس نے آواز نکالی بے سری آواز تھی کوئی نہیں گیا پھر اس نے دوبارہ میٹنگ کی کہ کس طرح یہ زور توڑا جائے نیکی کا تو اس کو دوستوں نے کہا کہ مزامیر آلاتِ موسیقی بناو سب سے پہلے اس نے تنبورہ بنایا اس کی آواز ایسی تھی کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے یہ اس زمانے سے شیطان کا یہ خیال ہے کہ راہ راستے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اگر کچھ چیز کارگر ہے وہ گانا بجانا ہے اور گانے بجانے کے آلات کو بروے کار لانا ہے چنانچہ چنانچہ قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا کیا میں اس کو سجدہ کر دوں جس کو تونے مٹی سے بنایا ہے کہ میں نہیں اس کو سجدہ کروں گا تو اللہ نے اس کو چیلنج کیا کہ تم سارے اپنے لاؤں لشکر لے کر آ جاؤں فرمایا اپنے آواز کے ساتھ اور اپنے سارے لاؤں لشکر کے ساتھ میرے بندوں پر تُو چڑھائی کر دیکھ لیکن یاد رکھ میرے نیک بندے تُن سے متاثر نہیں ہوں گے جس طرح دشمن لڑائی کے وقت سارے ہتھیار توپیں تیر مار ٹینک لے کر آ جاتا ہے فرما لاؤں تم بھی اپنا لاؤں لشکر لاؤں اور آواز کا جادو جگا کے دیکھ لو میرے بندے تیری طرف نہیں آئیں گے تو گویا اسلام کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے تو وہ یہ گانے بجانے اور موسیقی کی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں دنیا میں جو بیجا گیا ہوں میری بیست کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں موسیقی کے جتنے آلات ہیں فرمایا میں ان مزامیر کو توڑنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں تکہ گانا بجانا اور موسیقی کی تمام دھنے اسلام میں ان کا جواز کوئی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا احتمام فرماتے کہ جہاں موسیقی اوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں جاتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ میں ایک سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا میں اونٹ پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا دور جنگل سے کسی گڑریے نے بنسری بجانے شروع کی وہ اونٹوں کا چرانے والا تھا وہ اپنے دل لگی کے لیے بنسری بجا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی فرمائے کتنا وقت ہی کانوں سے انگلیاں نہیں نکالیں پھر پوچھائے اے بیٹے کیا آواز بند ہو گئی ہے میں نے کہا ابھی نہیں بند ہوئی پھر انگلیاں برقرار کانوں میں رکھ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ آواز بند ہو گئی ہے بنسری کی آواز نہیں آ رہی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونگلیاں باہر نکالیں ایک سادہ چیز ہے یہ بنسری اللہ کے نبی نے اس کا سننا گوارہ نہیں کیا پچاس قسم کے مزامیر آج بچتے ہیں کوئی آنکھیں کوئی آدمی اپنے کانوں کو بند نہیں کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگ آئے انہوں نے کہا کہ چلو گانا بجانا تو بہت برا ہے زیادہ تھوڑی اجازت دے دو حدیث میں ایک شخص کا نام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی فن نہیں سیکھا ایک گانے کا فن آتا ہے مجھے اجازت دے دو لائٹ میوزک ہلکا ہلکا کام شروع کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روک دیا پر میں گانا بجانا اور اس کی کمائی حرام ہے کیوں حرام کی طرف آتے ہو رزقی حلال کو کماؤ محنت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جگہ جا رہے تھے وہ اتفاقا سامنے سے ایک گوئیہ آیا وہ بھی پرائیڈ آف پرفارمنٹس غالبا اس کو ملا ہوا ہوگا بہت اچھا گاتا تھا دور سے گاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اس کا گمان تھا کہ شاید میرے آواز کے ترنم سے حضور خوش ہوں تو میں پکڑو اس شیطان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کہا اس شیطان کو جانے نہ دے نہ پکڑو مطلب یہ ہے مخلوق خدا کو گمراہ کرے گا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو گانا بجانا کی اجازت دے دوں یہ گاتا چلا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو شیطان قرار دیا جو گاتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا تھا عربوں میں اسلام سے پہلے یہ عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی یہ لونڈیاں سوکھ اوقاز میں بکھتی تھی بعد میں بھی ان کی تجارت کچھ عرصہ تک رہی ان میں زیادہ قیمت اس لونڈی کی ہوتی تھی جو گانے بجانے کے فن کی ماہر ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ یہ مغنیات کی خرید و فروخت حرام ہے کہ کوئی آدمی گانے بجانے والی عورت کو نہ خریدے نہ بیچے پھر فرمایا اگر کوئی کمائی ان کی کھاتا ہے وہ کمائی یک سو فیصد ہرام ہے مغنیات کی گانے بجانے کی کمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی اسلام نے اس کے برعکس اجازت کس چیز کی دی ہے کہ بلا کئی دفعہ کسی کا گلہ اچھا ہو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ خوبصورت آواز کو نکالوں میں بڑا مترنم ہوں وہ ہے کچھ نہ کچھ تو میں گا کے لوگوں کو سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن سعود کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے اللہ براہ راست اس کو سنتے ہیں کہ انسان قرآن مجید پڑھے پھر میں اللہ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآن کا قرآن مجید خود سنتے جو بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے اب موسیٰ العشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی فرمایا تم کو لہن دعود ہی دیا گیا ہے جو آل دعود کو اللہ نے گلا دیا تھا اے صاحب اللہ نے تمہیں وہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنتے اب موسیٰ العشری سے سنتے مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب موسیٰ قرآن مجید پڑھ رہے تھے رات کو بہت ہی لطف آیا ازواج متحرات یک سو کر ان کا قرآن سنتی رہی ان کو پتا لگا کہ ازواج متحرات نے مسلمانوں کی ماں نے یہ کہا ہے کہ ابو موسیٰ کی آواز سے بہت لطف آیا پھر میں اگر مجھے پتا ہوتا میں اور زیادہ پڑھتا اور احتمام سے پڑھتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرف آنے ہی نہیں دیتے کہ دوسری طرف کو جاؤ پھر یہ آلات موسیقی میں ایک چیز دف ہوتی اسلام نے اس کی اجازت برقرار رکھی انانسمنٹ کا کوئی تو آلہ چاہیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکر نہیں تھا کیسے پتا لگے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دف کی اجازت دے یہ اس میں اتنی ترنم نوائی نہیں کہ انسان کی روح سو جائے یہ تو صرف کانوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے صرف اس کی اجازت ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں نے گانا گایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور بڑے آلات بغیرہ تھے میں نے اس کی خوب تحقیق کیا جس روحس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنا تھا اہل مدینہ کئی دن سے انتظار کر رہے تھے ایک شخص نے آ کر اعلان کیا اور جس صاحب کی تمہیں انتظار ہے وہ چاند تو تلو ہو گیا ہے وہ تو آ رہے مکانوں کے اوپر بچیاں چڑھ گئیں بچیوں کا لفظ ہے اور صحابہ نے جو اشعار ان کو یاد کرائے تھے آپ سنے گانا ہے کہ میں تلع البدر علینا من سنیات الودائی وجب شکر علینا ازا دعا للہ دائی ایوہ المبعوس فینا جیتا بالعمر المتائی یہ ودا کی گھاٹیوں سے وہ چاند تلو ہو گیا ہے یہ سنیات الودا سے وہ چاند تلو ہو گیا ہے جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے ایوہ المبعوس فینا اے ہم پر مبعوس ہونے والے نبی جیتا بالعمر المتائی آپ ایسے احکام کے ساتھ دنیا میں آئے ہیں جس کی اطاعت واجب ہے اس میں ایک گانے بجانے والی چیز کیا ہے عربوں میں ایک رواج تھا جب جنگ شروع ہو جاتی تو رجس پڑھتے تھے جنگی ترانے پڑھتے ابو جہل کے ساتھی جو عورتیں ساتھ آئی تھیں وہ ایک جنگی ترانہ عورتیں گا رہی تھیں وہ اس میں یہ تھا کہ نہمو بنا تو تاریقی نمشی علن نماریقی ہم تو ستارہ شب کی بیٹیاں ہیں ہم مخملی فرشوں پر چلتی ہیں اے دوستو اگر تم آگے بڑھو گے ہم تم کو سینے سے لگا لیں گی اگر پیچھے ہٹ گئے تو قیامت تک الودا ہے یہ تو بکواس ہے اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجز پڑا تھا وہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا تھا اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا نہ ہم صدقہ کرتے نہ ہم نمازیں پڑھتے تو میں ہم نے تو جنگ سے انکار کیا تھا دشمن نے ابتدا کی ہے اے اللہ ہم کو ثابت قدم رکھے اللہ قینا جب ہماری دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق خود رہے تھے ترانہ کیا پڑھ رہے تھے جنگ احضاب کا وقت آیا بہت سخت مرحلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو مہاجرین اور انسار کی بخشش فرما دے زبان مبارک سے یہی الفاظ نکلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے نفاق منافقت فرمایا اس طرح دل سے اگاتا ہے جس طرح پانی سے سبزہ اگتا ہے آپ فہاشی سنیں اور اس سے انتازہ ہو ایمان پیدا ہوگا فہاش فہش نگاری بد کلامی سنی جائے تو کیا اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے تو نفاق پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی فرمایا ایک دور ایسا آئے گا دو حدیثیں ایک کافی طویل ہے اس میں ستران چیزیں ہیں ایک میں دو چار زیر ایک رابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حضرت ابو حریرہ فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا شراب کے نام بدل کر اس کو استعمال کریں گے نام کچھ اور رکھیں گے ہوگی وہ شراب اور مطلب کہنے کا یہ ہوگا ہم تو فلاں مشروب پی رہے ہیں اور آپ نے تو فرما دیا تھا کل مسکر حرام ہر نشاور چیز حرام ہے کچھ نام رکھ دو فرمایا آپ مزا میر کا گانے بجانے کے اور نام رکھ لیں گے اور اس نام سے انجائے کریں گے اور کہیں گے یہ تو وہ موسیقی نہیں ہے جس کی ممانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے آج ان کا نام سنگر رکھ لیں ان کا نام آرٹسٹ رکھ لیں ان کو کسی نام سے پکاریں یہ گانا بجانا یہ علات موسیقی یہ سب وہی چیزیں ہیں اسلام میں جس کی ممانیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو آدمی کانا سنتا ہے انہماد کے ساتھ ایک ہے بائی چانس کان میں پڑ جانا آپ بزاروں سے گزر رہے ہوں آزاد منش لوگوں نے گانے ریڈیوں پر لگائے ہوتے ہیں یہ غیر اختیاری اور اگر آزمی خود پروگرام سنے تو آپ نے فرمایا ایسے کانوں میں پگلا عباسیسہ ڈالا جائے گا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کیس میں گواہ پیش کرنے ہوں کوئی جرم کہیں ہو جائے کوئی بات ایسی ہو جائے تو عدالت گواہ طلب کرتی ہے فرمایا اب مغنی گانے والے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اگر پتہ لگ جائے عدالت کو کہ صاحب بہادر فلاں مشہور گائی کہیں گانے والے ہیں گواہی ریجیکٹڈ اس کو دفع کر دیا جائے گا کہ تم معتبر آدمی نہیں ہو اور تمہاری تو گواہی نہیں معتبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ اگر کوئی آدمی اس حالت میں مر جائے کہ اس کے پاس گانے بجانے والی عورت بیٹھی طبیعت خراب ہو گئی اس نے کہا لاؤ دل لگی کا سمان کریں اور ایک مغنیہ بلا کر گانا شروع کر آیا اور صاحب فوت ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس منحوس کا جنازہ نہ پڑا جائے گا اس کا جنازہ پڑھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اس طرح اسلام نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ کوئی گانا بجانا اسلام میں قطن اس کی اجازت نہیں ہے اور ایک تو گانا مضامیر ہے ایک ایک خود کلام وہ اگر گندہ ہے اسلام میں اس کی بھی نہیں اجازت حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں جانوے مشرق سے دو آدمی آئے وہ ایک دوسرے کو شیر سنا رہے تھے وہ بہت اچھے شیر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا باز شیروں میں حکمت ہوتی ہے اور باز بیانوں میں جادو ہوتا ہے اگر اچھی باتیں ہوں وہ اصلاح کرنے والی ہوں اسلام اس کو پسند کرتا ہے اور اگر اس کا برعکس تو ہو تو ایک حدیث میں آتا ہے دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے وہ بہت ہی فوش شیر ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں بہت گند مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سن کر فرمایا ایسے شیر یاد کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے گل سڑ کے مر جائے کینسر ہو جائے اس کو اس کی انتڑیوں کو کینسر ہو جائے جس نے اس نے گندے شیر یاد کیے ہوئے ہوں ہرگس اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ نصر میں یا نصم میں فہاشی کو پھلائیں فہاشی کا اسلام سب سے بڑا دشمن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا آپ نے ایک صاحب کو یمن کا یا کسی علاقے کا گورنر مقرر کیا وہ شاہد تھے انہوں نے اشعار لکھنے شروع کیے جس میں شراب کا ذکر آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاج کے موقع پر سب لوگوں سے ملتے اور اپنے عمال گورنروں کا پوچھتے کہ کیسا ان کا اٹیچوڈ ہے کیسا معاملہ ہے ایک شخص نے وہ شیر سنائے جو ان گورنر ساہد نے لکھے حضرت عمر نے ان کو بلایا اور کہا تم نے خمریات یہ شراب و کمار کا ذکر شیروں میں کیا ہوا ہے تم کیسے آدمی ہو اس نے کہا ہے اے عمر زندگی بھار کبھی شراب نہیں پی یہ میں نے تخیل سے لکھا ہے تخیلات ہیں فرمایا جب تک عمر زندہ ہے تمہیں کوئی سرکاری عدہ نہیں دینا ڈیسمس جاؤ گھر گورنر صاحب کو گھر بیج دیا اسلام ایسے کلام کا قائل ہے جو دشمن کے خلاف ہو اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہو وہ شیر میں ہو نصر میں ہو پسندیدہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافروں نے شیر لکھنے شروع کی بڑے اشعار لکھتے شیروں میں مزاق اڑا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو اکٹھا کیا فرمایا اے اہل مدینہ او تم لوگوں میں شاعر کوئی نہیں ہے جو دشمن کی زبان کو بند کرے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے جہاں بیٹھے تھے آگے تشریف لے آئے کہنے لگے اللہ اپنی زبان باہد نکالی وہ اتنی لمبی تھی کہ ناک پر پھیرنے لگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہ زبان دی ہے اگر میں کسی کے سر پر رکھوں گنجا ہو جائے اور پتھر پر رکھوں تو پتھر پھٹ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہمہ ایجدہو بروح القدس بخاری میں یہ ہے کہ اللہ روح القدس جبرائیل کی معرفت اس کی مدد کر اور قافیہ ردیف میں اگر تکلیف پہنچے تو مدد فرما پھر انہوں نے سب سے پہلے وہ شیر کہا تھا یہ ابو سفیان کو یہ بات پہنچا دو کہ اب شماعتت کرنے والوں کی آنکھیں تھنڈی نہیں ہوں گی شماعتت ہوتی ہے دشمن کی بری قفیت سے لطف اٹھانا کہ اب فنسا ہوا ہے فرمایا شماعتت کرنے والوں کی اب آنکھیں تھنڈی نہیں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان بن صحابت کے شیر اشد من رشق نبل تیروں کی بچھاروں سے بھی زیادہ سخت ہیں یہ دشمن کو ختم کرنے کے لیے ان کا جوش و خروش ان کے سارے دیوان حسان بن صحابت ملتا ہے ایک شیر ایسا نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اس میں شراب و کباب کا ذکر ہے یا عورتوں کے حسن کا تذکرہ ہے ان کے بارے میں فرمایا اے اللہ روح القدس اس کی مدد کر حضرات محترم اسلام میں پہاشی کی کوئی گنجاج نہیں نہ رخص کی نہ گانے کی نہ علات موسیقی کی نہ اور اس قسم کی لغویات کی لغویات کی کوئی اسلام میں نہیں اسلام کے نظر میں اللہ کے نیک بندوں کی قیمت اور یاد رکھئے اگر ہم یہ لغویات کی طرف چلیں اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے یہ ایک ایسی ڈھلوان ہے جو جہنم میں لے جاتی ہے انسان کہیں نہیں ٹھہر سکتا ہے اس لیے پہلے ہی لگا دیا کہ سننا ہی نہیں اور یہ یاد رہے کہ یہ کانوں میں تو پگلا ہوا سی سے ڈالا جائے گا اور اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ تم اگر یہ گانا بجانا بند کر دوگے تو تم تاریکی کی طرف جا رہے ہو روشن خیالی یہ ہے کہ ان سب گانے والوں کو بڑے بڑے انعامات سے نواز ہو روشن چیزیں کیا ہیں پرانی مجید کی سورہ حدید میں فرما روشنی عمال کی ہوتی ہے عمال حسنہ کی جب پل سرات سے لوگ گزریں گے عمال کی روشنی سے جگمگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کے پاس اتنی روشنی ہوگی جتنا کوہ احد کی ہے بعض کی اتنی کم جتنا ناخن ہے فرمایا اپنی روشنی میں وہ پل سرات کو عبور کر رہے ہوں دنیا کے روشن خیال جن کے پاس عمال کی روشنی نہیں وہ ان لوگوں کو پکاریں گے کہ ٹھہرو نقط بسم نورکم قیلرجو وراکم فلتمسو نورا وزرب بینہم بسور اللہ باب یہ دنیا کے اس خطے کے روشن خیال جو تاریخ خیال والے ہیں جن کے پاس نیکی کی روشنیاں نہیں ہوں گی وہ کہیں گے ٹھہرو ایک چنگاری اپنے اپنی روشنی کی ہم کو بھی دے نقط بسم نورکم وہ جب آپ ان کہیں گے قیلرجو وراکم فلتمسو نورا جاؤ دنیا میں جا کر اپنی روشنی انتلاش کرو وہ روشنی تو عمال سے ملتی ہے قیامت کے بعد عمال ختم ہے وہاں تو ڈے آف ججمنٹ ہے فیصلے کا دن ہے ہمیں فضلی با بینہم بسور اللہ باب باطنہ فیہ رحمت وظاہرہ من قبلہ العذاب ہمیں پھر ان جو پکار رہے ہوں گے انچی انچی بچاؤ منزل پر لے جاؤ ہمیں ایک دیوار حائل کر دے جائے ایک طرف جنت کی بہاریں ہوں گی اور ان لوگوں کے لئے جہنم کی غاریں ہوں گی کوئی راستہ روشن نہیں ہے وہی راستہ روشن ہے جس کی نشان دہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی باقی خدا کی قسم سب تاریخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ لوگ جو صبح و شاہ میں تاریخ راستوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں ظاہرہ اس دور میں کوئی سرکاری بطی نہیں ہوتی راستے بھی ایسے سڑکے نہیں ہوتی دھلوانوں سے گزر کر لوگ جاتے تھے فرمایا ان کو خوشخبری دے دو پوری روشنی کی رات کی تاریخیوں میں فجر کی نماز کے وقت اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں اور میں آپ بشارت دے دو ان کے لئے مکمل روشنیوں حضرات محترم جس چیز کو روشن خیالی ہم کہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی ریفرنس کو اس کی ثبوت نہیں ملتا وہ تاریخی حلاکت ہے روشنی وہی ہے جس کی نشان دہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اللہ ہمیں توفیق دے ہر اس قسم کی برائیوں سے بچیں کیسا یہ ملک خدادات پاکستان ہے تئیس مارس کو جو اعزازات لوگوں کو ملے ہیں ان میں گانے والے اور گانے والیاں ہیں کسی عالم دین کو اس قابل نہیں سمجھا گے لاکھوں لوگوں نے لا الہ کے نام پر قربانیاں دی تھی بارت بتاوانا شکریہ شکریہ شکریہ